سنگھ راشی والے پر کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچوں کو بہت ساری رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس سمیں ایسے ہی حالات بنے ہوئے ہیں پر وشواس کیجئے ان کے اندر بہت ساری قابلیت ہے جس کے چلتے وہ کسی بھی طرح کی چنوٹی کو جھیل سکتے ہیں کیا نہ کریں اس سمیں روز مرہ کی چنوٹیوں سے گھبرا جانا تو ویسے کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا اس لئے ہر چیز کو بڑھا چڑھا کر کمی کی نظر سے بلکل نہ دیکھیں کبھی کبھی چنوٹی بھرے سمیں میں اپنی اپ لبدھیوں کی اور بھی دیکھ لنا چاہیے تاکہ خود کی بنائی ہوئی پریشانیاں آپ کے اوپر ہاوی نہ ہوتی چلی جائیں سہت ٹھیک بھی ہے پر سہت کا خیال بھی رکھنا ہے اس کا ایک بڑا کارن یہ بھی ہے کہ یہ سمیں ہی ایسا چل رہا ہے جو چھٹ پٹ پریشانیوں کو بنائے رکھے اور اگر کوئی سہت سے جڑی دکھت ہے تو آپ کو لگاہ تار علاج کروانا ہوگا کیونکہ ہو سکتا ہے یہ لمبا چلنے والا سمیں ہو جو آپ کی چنوٹیوں کی اور اشارہ کر رہا ہے رشتوں میں تناہ ہو سکتا ہے جس کے چلتے آپ کو بہت کچھ سنبھالنا ہوگا خاص کر اپنے جیون ساتھی کے ساتھ آپ کو ونمرتہ بنائے رکھنی ہوگی کسی بھی طرح کی بحث سے بھی ساتھی ساتھ بچنا ہوگا آپ کو کنیا راشی والوں کی کام کاج میں لگن بھی بنے گی اور آپ کی انویسٹمنٹ کی بھی ضرورت پڑے گی نویش کرنے سے آپ اپنے حالات کو بہتر کرتے چلے جائیں گے ایسے اچھے اشاروں کے ساتھ یہ سمیں آگے بڑھ رہا ہے اس لئے آپ کو اس اچھائی کو سمجھنا پڑے گا کہ حالات آپ کے کام کے پرتی آپ کی لگن بڑھا رہے ہیں کیا کرنا چاہیے سمیں زندگی میں سکھ اور سکون پانا بہت بڑی بات ہوتی ہے اور وہی انسان کا لکش بھی ہونا چاہیے صرف پریورتن ہی سکھ دے ایسا ہونا مشکل ہے اس لئے کبھی کبھی یتھا ستیتی بنائے رکھنے کی بھی کوشش کرنی ہوتی ہے اور اس سمیں آپ کو وہی کرنا چاہیے کیا نہ کریں اس سمیں لوگوں کے بھروسے آنکھ بند کر کے بلکل نہ چلیں لوگ آپ کے پرتی اچھے ہیں اور اپنے سکار آتمک بھومی کا نبھار ہیں پر پھر بھی ان کے بنتے بگڑتے ویچاروں کی وجہ سے آپ کو ان پر آشرت ہوتے چلے جانا ٹھیک نہیں رشتوں کی اچھائی اس وجہ سے ہے کیونکہ آپ کے اندر بہت ساری اچھائی آپ نے اگر اپنوں سے تالمیل بٹھایا ہے تو لوگوں نے بھی آپ کا ساتھ دیا ہے اور یہی چیز رشتوں میں گرمہت پیدا کرتی ہے جس کا اچھا حصر زندگی کی باقی چیزوں پر بھی پڑتا چلا جاتا ہے اگر پیسے سے جڑی ضرورتیں بڑھ رہی ہیں تو آپ پیسہ جھٹا پائیں گے اور اس میں کوئی کمی نہیں رہے گی اور اگر کسی نویش سے جڑے دباؤ ہیں تو وہ بھی آپ بخوبی سنبھال پائیں گے پر اپنے من میں ضرورت سے زیادہ بھروسہ بنا کر اپنے خرچوں کو بڑھاتے چلے جانا اس میں ٹھیک نہیں ہوگا اور وہ وقت آگیا ہے آگے بڑھنے کا اور سوال کو لینے کا لیکن سوال لینے سے پہلے پھر آپ کو یاد دینا دیں اگر آپ کے جیون میں کوئی بھی سمسیا ہے تو اس پر آپ ہی ایمیل کر سکتے ہیں ہم سوالوں کا رکھ کر رہے ہیں نندنی جیسوال آپ کا سوال ہمارے سامنے آرہا ہے سات ایک دوہزار پانچ چھے بجے شام کو جنب ہوا ہے احمد آباد گجرات ٹویلتھ میں ہیں اور پی سی ایم لیا ہے پائلٹ بننا چاہتی ہیں بہت اچھی بات ہے فیزکس کیمسٹری میٹس ضروری بھی ہے اس کے لیے آپ نے انڈیے کا ایکزیم انڈیے کا فارم بھرا ہوا ہے اس کے تیاری کر رہی ہیں کیا آپ اس ایکزیم کو پاس کر پائیں گی کیا آپ پائلٹ بن پائیں گی دیکھیں ہم چاہتے ہیں ہماری شروع کامنا ہے کہ آپ پائلٹ ضرور بنیں جو آپ کا سپنا ہے لیکن انڈیے پاس کر کے کمیرشل پائلٹ جو آپ بننا چاہتی ہیں وہ پاسیویل نہیں ہے انڈیے پاس کر کے ہاں آپ اے آف آس جا سکتی ہیں آپ بھارتی آوائی سینا کی پائلٹ بن سکتی ہیں کچھ سال نوکری کرنے کے بعد ریٹائیمنٹ لے کر آپ کمیرشل ایلائنز کا رکھ ضرور کر سکتی ہیں لیکن انڈیے کا راستہ کبھی بھی کمیرشل پائلٹ کی طرف نہیں جاتا ہے تھوڑا سا یہاں پر آپ کو کریئر کاؤنسلنگ کی بھی ضرورت مجھے دکھائی دیتی ہے طولہ راشی والوں کے لیے کام اور کاروبار کستیتی ٹھیک ہے اور روزمرہ کے روپ میں حالات آپ کا ساتھ بھی نبھارے اور اس بات میں کسی بھی طرح کی کمی نہیں یہ اور بات ہے کہ آپ کے مند میں اچھے برے ہر طرح کے وچار ایک ساتھ چلتے چلے جا رہے ہیں کیا کرنا چاہیے سموہ میں اپنی کوششوں کو بڑھانے کا اور بنائے رکھنے کا سمجھ ہے جتنی محنت کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے حالات مددکار ہوتے چلے جائیں گے پر پریشانی یہ ہے کہ آپ کر تو بہت کچھ رہیں پر سب کچھ جیسے بکھرا پڑا کیا نہ کریں سموہ میں کسی بھی استطیقی میں سمیہ ضرورت نہیں ہے ویسے بھی بار بار اپنے وچاروں کو بدلتے چلے جانے سے کسی کے بھی وچار بھٹک جاتے ہیں اور تال میل میں کم ہی آ جاتی ہے بس یہ نہ ہونے دیں گھر پریوار میں سکھ ہے اور اپنوں سے آپ کو ہر طرح کی خوشی پرابت ہو رہی ہے اور اگر نیجی جیون میں پیسے سے جڑا تناب ہے تو آپ کو سترک رہنے کی بھی ضرورت ہے کیونکہ پیسے سے جڑی پریشانیاں بڑھ سکتی ہیں جنہیں سنبھالنا مشکل بھی ہو سکتا ہے اس لئے گھر پریوار میں شانتی بنائے رکھنا بھی بہت ضروری ہے کام اور کاربوار میں آپ کو اپنوں کا ساتھ بنا رہے گا جس کے چلتے حالات بھی آپ کو مدد ہی کرنا چاہیں گے پر دو چیزیں ایسی ہیں جس اور آپ کو دھیان دینا ہوگا ویرتھ میں اپنا بھاگے آزماتے چلے جانے سے بچنا ہوگا کیونکہ اس کے پیچھے چھپا ہوا نقصان ہو سکتا ہے اور دوسرا آپ کو اپنے پیسے کو بہت سنبھال کر چلانا ہوگا کیونکہ یہ نقصان بھرا سمیں ہے اور چھوٹی سی گلتی بھی آپ کو نقصان کی دشاہ میں لے جا سکتی ہے رشچک راشی والے ہی سمجھ لیں کہ زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں پر وہ دور اب پیچھے چھوٹتا چلا جا رہا ہے آپ کو بھی آگے بڑھ کر دیکھنا ہے اور زندگی میں نئی اپلوبدھیوں کی اور آگے بڑھنا ہوگا پرانی باتوں کو یاد کر کے دکھی ہوتے چلا جانا ٹھیک نہیں کیا کرنا چاہیے سمیں ہے اپنا بھروسہ بنائے رکھیں اور اپنی بات کو بہت سوج بوجھ کے ساتھ کہیں یہی چیز آپ کے کام آئے گی اور یہی آپ کی شخصیت میں سودھار لاتی چلی جائے گی زندگی نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے اور اس آشیروات کو سمجھنا بھی اس سمیں بہت ضروری ہے کیا نہ کریں اس سمیں میں کسی ایسے رشتے کو یاد کر کے دکھی نہ ہوتے چلے جائیں جس نے آپ کو پہلے بھی بہت تکلیف پہنچائی ہو بیٹی باتوں کو یاد کر کے آپ کہیں اپنے ورطمان کو کمزور نہ کرتے چلے جائیں رشتوں میں ستھرتا بنی ہوئی ہے اور رشتوں سے جڑی ہوئی پریرنہ آپ کو لگاتار مل رہی ہے جس کے چلتے آپ زندگی میں کچھ اچھا کریں اور اپنوں کو اس بات کا آبھاس کرائیں کہ وہ آپ پر گھر کر سکیں موسیقی